جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج گلگت بلتستان کے پورے نوجوان گلگت بلتستان کے قوم یہاں پہ گلگت بلتستان کو جو عبوری صوبہ جو عبوری سیٹ اپ دیا جا رہا ہے اس کے حق میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آج ایک بہت بڑی ریلی کا احتمام کیا گیا ہے میں اس کے حوالے سے قوم کو اس کے بینفیٹس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کی پچھلے تیتر سالوں سے ہماری کوئی نمائندگی ہماری سیٹ اپ کوئی نہیں تھی نیشنل اسمبلی میں آج جب عبوری صوبہ مل رہا ہے تو ہماری کوئی نمائندگی ہوگی سینیٹ میں ہوگی نیشنل اسمبلی میں ہوگی سب سے بڑی جو بہترین چیز وہ ہے کہ جتنی بھی لیجسلیشن گلگت بلتستان یا پاکستان کے حوالے سے ہوئے ہیں اس میں ہماری نمائندگی نہ ہونے کی ویسے ہمارے جو میجر ایشوز تھے جو کازز تھے اس کو کافی حد تک نظرانداز بکیا گیا ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمائندگی ہونے کے بعد گلگت بلتستان کے ایشوز کے اوپر ایک اچھی لیجسلیشن ہوگی ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہوگا اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دشمن اناثر ہمارے گلگت بلتستان کو انٹی پاکستان کے ساتھ ملا رہے ہیں ان کے لیے آج ایک بہترین پیغام ہوگا کہ ہماری جو گلگت بلتستان کے قوم ہے وہ محب الوطن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک پاکستان کے ساتھ ہوں گے پاکستان زندہ بات